سننے والوں کو انام کا سلام پہنچے دوستو قاضی کی عدالت میں کیس پیش ہوا ایک بچہ اس کے دو ماہوں میں دعویٰ تھا ملکیت کا ایک عورت کہتی تھی یہ میرے بیٹا ہے دوسری عورت کہتی تھی یہ میرے بیٹا ہے چنانچہ اس وقت تو ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے تو خلیفہ ساری قاضی کے ذہن میں قاضی بھی اس وقت مدبر ہوتے تھے آج کل کی طرح عدالتوں کے قاضی نہیں ہوتے تھے جج قاضی نے حکم دیا کہ بچے کو درمان میں کاٹ کے آدائش سے ایک عورت دے دیا جائے اور آدائش سے دوسری عورت کو دے دیا جائے اس پر ایک عورت فٹ بولی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے قاضی نے حکم دیا کہ دوسری عورت کو سزا دی جائے اس کو قذف کے سزا دی گئی یہی معاملہ اور ڈاکٹر ابن القدیر خان کے ساتھ کہ جب یہ معاملہ آیا کہ انہوں نے باہر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے تو حالانکہ یہ ٹیکنالوجی ایسی نہیں کچھ جیب میں ڈاری جا سکے الزام یہ تھا کہ لیبیا کو جو سینٹی فیوج دیئے گئے ہیں وہ سینٹی فیوج پاکستان سے لاکر دیئے گئے ہیں اتنے سینٹی فیوجز تو کسی ٹرک اور جہاز میں جا سکتے ہیں کوئی جیب میں باچس کی ڈبیا تو نہیں تھی اس میں غالب امکان یہی ہے کیونکہ میں غالب ہی کہوں گا کہ کل کو پاکستان کو کسی کٹیرے میں نولا کھڑا کیا جائے تو پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے سینکشنز لگی ہوئی تھیں آپ کے ٹریجر میں پیسے نہیں تھے کچھ کام تو ہمارے سونے کے صداگر انہوں نے کیے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اور دوسرا یہ سوچا گیا ہوگا کہ ہو گیا ہوگا میں میری بات میرا طریقہ سمجھ رہے ہیں آپ یہ میں اس لہجیں بات کروں کہ ہم پر کوئی مزید تلوار نہ گرائی جائے کہ پاکستان کو پیسے کی ضرورت تھی تو پھر یہ ادارہ جاتی کام ہوتے ہیں ادارہ جاتی کام میں ٹاپ لیول سے ٹاپ براہ سے سیاسی ٹاپ براہ سے نیچے تک کے لوگ شامل ہوتے ہیں چنانچہ یہی فیصلہ کیا گیا ہوگا کہ کچھ چیزیں باہر بھیجی جائیں اور اس سے جو پیسہ ہو اس سے پھر نیکلی پروگرام میں جنبالی کرنی ہے اس کو دور کیا جائے جو چیزیں ہم نہیں کر سکتے تھے جو بہت سخت تھی کہ باوجود پاکستان نہیں لاسکتا تھا وہ ہمارے ایک اور ہی روز سیٹ آبت نے سر انجام جی تھی تاریخ کا حصہ ہے چنانچہ وہ چیزیں الزام بہت بڑے سے اس پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ایک اور بناوں گا چنانچہ جب یہ معاملہ پیش کیا گیا جوٹھی رپورٹ جوٹھی تصاویر جوٹھی سکیچ جو اس کے بنائے گئے تھے نیکلی پروگرام کے تو پھر ڈاکٹر عبدالقدیر سے کہا گیا کہ اب آپ کے پاس دو راستے ہیں یا تو پاکستان کا نیکلی پروگرام انڈریجمنٹ ٹکنالوجی اس کو بچا جائے یا پھر آپ کو بچا جائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے ایٹمی پروگرام اسے بچے کی طرح اپنی قربانی دینا گوارہ کی اور جو کام ملک کے لیے اداروں نے مل کر سر انجام دیئے تھے اس سب کی فرض جرم ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ٹی وی پر بیٹھ کر قبول کی اور پھر اس کا خامیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑا اور وہ کبھی کبھی رنجیدہ ہو جاتے تھے یہ قدرتی عمر تھا یہ باتیں اب ظاہر ہو رہی ہیں کہ انڈین انٹیلیجنس موساط کے ساتھ مل کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کیوں قتل کرنا چاہتی تھی یہ اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ وہ کام جو امریکہ نے لٹل بائے بنانے میں اس وقت کے سو سال پہلے تقریباً دو ارب ڈالر اس وقت کے آج کے آج کے دو سو ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہوں گے ان کی ویلیو وہ دو ارب ڈالر لگا ہے اور دو لاکھ آدمی دو لاکھ آدمی انجنئر ٹیکنیشن اس یورینیم کو افضادگی کے لیے سمال کیے گئے اور امریکی سنت اس پر جھٹ گئی اور اس میں انہوں نے دس سال لگائے یہی کام افضادگی کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے محض چند ملین ڈالر اور چھ سات سال کرسے میں پایا تکمیل تک پہنچایا نیکلیر بم کیا ہوتا ہے نیکلیر بم یورینیم کی افضادہ شکل کی بنیادی چیز ہے جو بلاسٹ کرتی ہے باقی ٹرگرز ہوتے ہیں کوئی اور ایکسپلو سے بازہ ہوتا ہے باقی چیزیں تو ہمارے سنتان تیار کر سکتے ہیں انہوں کی ہیں اٹامک انرجی نے لیکن یہ کام بہت مشکل تھا اس کی مثال آپ یہ لیں پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ یورینیم اگر خالص ہو اس میں پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ یورینیم ٹو تھرٹی فائی ہوتا ہے جس سے بم بنایا جا سکتا ہے اور وہ بھی ایک کریٹیکل لیمٹ ہے اس سے کم اقضاء میں ہوگا تو بم نہیں پھٹے گا میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کے پاس دھائی سو من ریت پڑی ہوئی ہے ریت میں سے تمام کا رنگ ایک ہے لیکن اس میں صرف ایک کلو گرام ریت ایسی ہے جو دوسرے سے تھوڑی سی مختلف ہے تو آپ کو اس سے نکالنا ہے اب آپ سوچیں کہ دھائی سو من میں ایک کلو اصل چیز ہے اور وہ بھی اس سے بہت حد تک مشابعت ہے آپ کو اس میں ارادہ کرنا ہے اسے افضادگی کہتے ہیں خالص یورینیم میں دو بہن دو بھائی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یورینیم ٹو تھرٹی ایٹ اور دوسرا ہوتا ہے چھوٹا بھائی یورینیم ٹو تھرٹی فائیو یہ ٹو تھرٹی فائیو ہی اصل میں بم بنانے کے کام ہوتا ہے اور یہ یورینیم خالص اگر ڈائس پہ مانو اس میں سے صرف ایک کلو نکلتا ہے اور یہ دنیا کی پیچیدہ ترین ٹیکنالوجی ہے اس سے اور مشکل ٹیکنالوجی کوئی نہیں ہمارے ڈاکٹر عبدالقزیر خان کیونکہ انہی ذاتوں کے مائر تھے انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کی اس کو افضاد کیا اور پھر پاکستان میں آ کر اس کی اس کو ریپروڈیوز کیا اور یہ بہت بڑا کام تھا شاید دنیا میں اس قسم کے کام ایک اکیلے آدمی اس نے اگرچی ٹیم بنائی بہت درد دل رکھنے والوں کی اور یہ لیڈرشپ ہی جس نے یورینیم انریجمنٹ بھی پروگرام بنایا اور پھر ان پر اپنے شاگر کام کرتے رہے پھر وہ میزائل پروگرام پر چلے گئے اور ہی بنایا پھر وہ چلے گئے انزا ان کیون یہ انٹی ائر میزائل ہے شولڈر پر رکھنے والا پھر انہوں نے لیزر فانجر فانجر بنائے اور وہ کام ایک پروٹائپ بنا کر چھوڑ دیتے تھے پھر اگلے کام پر لگ جاتے تھے یہی ان کے اجازت تھا کہ ایک لیبارٹی میں انہوں نے وہ بہت سے کام کی جو پھر انہوں نے پاکستان کی دفاع تاریخ کو اکثر مردر ڈالا